اسلام علیکم guys welcome back to my channel fuzzy kitchen guys آج ہم آپ کے ساتھ share کرنے جا رہے ہیں ड्रैفروफ पंजीरी गौद माकानے کی पंजीरी جو بہت ہی ہیلدی ہے یہ جوڑوں کے دردی کمر کے دردی بہت ہی فائدہ مند ہے تو آج ہم یہ ریسپی بنانے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمیں ہم نے یہاں پہ کن کے چیزوں کو استعمال کیا ہے دیکھیں ادھر ہم نے دو سو گرام گوند لیا ہے گوند بہت ہی فائدہ مند ہے جوڑوں کے درد کے لیے تو ہم نے گوند کا استعمال یہاں پہ زیادہ کیا ہے یہ بادام لیا ہم نے ایک باول میں اور درد نے کشمش لیا ہے کاجو لیا ہے ادھر یہ مغز ہے خربوزے کے بیج ہیں یہ ادھر ہم نے بورا لیا ہے بورا استعمال کریں گے تو اگر گرم چیز میں ڈالیں گے تو یہ پیگلتے نہیں ہیں آپ چینی کو بھی پیس کے بنا سکتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ آدھا سوکھا ناریا لیا ہے اس کو ہم نے کدکش کر لیا ہے یہ ادھر ہم نے مخانے لیا ہے مخانے کا استعمال ہم نے زیادہ کیا ہے اور یہ ہم نے دیسی کھیلیا ہے دیسی گی یہ ہمارا ہومائٹ گی ہے دیسی گی کا استعمال کرنا ہے ہمیں اگر آپ چاہے تو سوجی بھی ڈال سکتے ہیں راوہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے راوہ کا استعمال یہاں پہ نہیں کیا ہے اب چلیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ہم نے کڑھائی لیا ہے کڑھائی میں ری کو ڈال دیا ہے یہ ہمارا میلٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے بادام اور اس کو دو منٹ کے تک پرائی کریں گے بادام کو میڈیوم فلیم پہ دیکھیں دو منٹ ہو گیا ہے بادام ہمارا چڑکنے لگ گیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے دیکھیں گھی ہمارا بچا ہے اب اس میں ہم کاجو کو فرائی کر لیں گے جیسے ہم نے بادام کو فرائی کر رہا ہے ایسے ہم کاجو کو فرائی کر لیں گے کاجو ہمارا فرائی ہو چکا ہے ہم نے کاجو کو نکال لیا اس میں ہم نے تھوڑا سا گھی اور ڈالا ہے اب اس میں ہم کشمس کو فرائی کریں گے کشمس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے اب کشمس ہماری پھول لیں گا جائے گی تب ہم اس کو نکال لیں گے دیکھیں کس میں اس کو ہم نے فرائے کر لیا ہے کس میں ہماری کھول رہی ہے اس کو ہم بھی نکالیں گے اب بچے ہوئے گھی میں ہم یہ مغس کو فرائے کر لیں گے بس اس کو ہلکا سا ایک منٹ تک ہمیں فرائے کرنا ہے ہم نے خربوزے کے بیچ کو بھی فرائے کر لیا ہے اب اس میں ہم اور گھی ڈالیں گے یہ ہمارا ملٹ ہو چکا ہے یہ ہمارے ادھر گھون زیادہ ہے ہم نے دو سو گرام لیا تو ہم سو گرام کے قریب دو بار میں کر کے فرائے کریں گے اور ہم ہائی فلیم پہ اس کو فرائے کریں گے ہم ہائی فلیم پہ ہمیں فرائے کرنا ہے گھون ہمارے کھول جائے اچھے سے اور جلدی جلدی ہمیں اس کو چلاتے رہنا ہے دیکھیں گھون ہمارے کھولنا سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھیں گھون ہمارے پھول چکی ہے جس کو ہم نکال لیتے ہیں اور بھوارہ سے پھی ڈالیں گے ہم بٹن میں اس کے بعد جو ہمارا گھون بچا ہوا اس کو بھی فرائے کر لیتے ہیں گھونٹ کو ہم نے فرائے کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے گھی اور گھی ہمیں زیادہ ڈالنا ہے اب ہم مکانے کو فرائے کریں گے سب سے زیادہ گھی ہمارا استعمال ہوتا ہے مکانہ فرائے ہونے میں اب ہم مکانے کو ڈال دیں گے اس میں اس کو اچھے سے خوب 15 مینٹ تک کرسکی ہونے تک اس کو ہم میڈیم تو رو فلیم پہ فرائے کریں گے دیکھیں ہمارے سارے ڈرائے فروٹ فرائے ہو چکے ہیں اب ہم ایک مکسی کا جار لیں گے اس میں ہم کاجو بادام کو ڈال کے ہلکا سا دردرا پیچھ لیں گے دیکھیں کاجو بادام کو ہم نے ایسے دردرا پیچھ لیا ہمیں بلکل ایسا ہی رکھنا ہے اب ہمیں ایک بڑا سا بٹن لیں گے اس میں ہم سارے ڈرائے فروٹ کو ڈال دیں گے اس کے بعد ہم مکانے کو یہ مکانہ جو ہم نے لیا ہے اس میں سے آدھا ہم تھوڑا سا اس کو بھی دردرا پیچھ لیں گے آدھے مکانے کو آدھا ہم مکانہ کھڑے رکھیں گے دیکھیں مکانے کو بھی ہم نے اس سے دردرا پیچھ لیا اس کو بھی اس میں ہم ڈال دیں گے اب یہ ہم گودھ کو بلکل باری ایک پیچھیں گے دو بار میں تین بار میں کر کے پیچھ لیں گے دیکھیں گودھ کو ہم نے باری ایک پیچھ لیا ہے اس کو ہم باری ایک پیچھیں گے نہیں تو یہ موہ میں جاتی ہے تو چپکتی ہے داتوں کے نیچے اس کے لیے ہمیں اس کو اجتماع باری پیچھنا ہے دیکھیں ہم نے سارے گودھ کو پیچھ کے ڈال لیا ہم نے گودھ کا استعمال یہاں پہ زیادہ کیا ہے کیونکہ ہم جوڑوں کے درد کے لیے بنا رہے ہیں جوڑوں کے درد میں یہ گودھ ہماری بہت فادہ مند ہے اب اس میں ہم یہ کھڑے مکانے جو ہم نے بچا رکھے تھے اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اس میں ہم نے کشمش اور یہ مغس کو جو فرائی کیا تھا اس کو بھی ڈال دیں گے یہ ہم نے یہ سوکھے ناریل کو کدو کش کیا تھا اس کو بھی ڈال دیں گے اس کو ہم نے روشن نہیں کیا اس کو ہم ایسے ہی ڈالیں گے اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس میں ہم ڈالیں گے بھورا ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہماری یہ ڈرائے فروٹ پنجھلی بن کے تیار ہے کھانے یہ بھی ٹیسٹی لگتی ہے اور فائدے مند بھی ہیں ہماری صحت کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے تو آپ اس ریسٹی کو اپنے گھر میں ضرور بنائیں اب اس کو ہم آپ کو سرو کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں یہ ہماری ڈرائے فروٹ پنجھلی بن کے تیار ہے جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے بہت ہی فائدے مند ہے ایک دم سیمپل اور آسان طریقے سے بنی ہے اور ڈرائے فروٹ میں جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہے وہ ڈرائے فروٹ ڈالیں بس گودھر مکھانے کا استعمال ضرور کریں اگر یہ میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چانل کو سبسکرائب کریں فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ